اگر ہم کسی عالم کی بات کو اگر رد کرتے ہیں تو اپنے قیاس اور رئے سے نہیں یہ بات بھی ہماری یقین نوٹ کر لینی چاہیے تمام آدمیوں کو نوٹ کر لینی چاہیے اگر ہم کسی عالم کی بات کو رد کرتے ہیں تو دوسرے اہل علم کی بات سے ہم اسدرال کرتے ہیں یعنی یہ نہیں ہم جو متاخرین ہیں مثلا ہم یہ کہیں میرا علم امام ماما سے زیادہ ہے میرا علم امام مالک سے زیادہ ہے میرا علم امام مالک سے زیادہ ہے میرا علم امام صوفیان صوری سے زیادہ ہے میں سب کی مخالبت کر کے بیٹھ جاؤں سب کی باتوں کو رد کر دوں میں اکیلا محدثوں اکیلا میں فقی ہوں تو جماعت احردیس کا کیا مسئلہ ہے جماعت احردیس کا یہ مسئلہ ہے اگر امام ابو حنیبہ کے ہم بات کو رد کرتے ہیں تو امام مالک کے لیتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے اگر ہم امام مالک کی بات کو رد کرتے ہیں تو امام شافی کے لیتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے اگر امام شافی کے رد کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی حملے لیتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے اگر چاروں کے ہم رد کرتے ہیں تو کسی اور فقی صفیان سوری کے لیتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے اگر ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں وقی بن جرہ کی بات لیتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے پاس دلیل ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا عالم اہل عزیز اگر کسی عالم کی بات کو رد کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی اور اہل علم کا قول قوی تر ہوتا ہے قوی تر ہوتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے اس وجہ سے ہم دلیل کی اتباع کرتے ہیں تو اس اعتبار سے جماعت اہل عزیز قطعی طور پر اس وجہ سے ہمیں لوگ بل سالافی کہتی ہیں اور ہم ہمارے بعد کافی علماء اپنے نام کے ساتھ سالافی بھی لکھتے ہیں سالافی کا یہی مطلب ہے کہ ہم ان سالف سالحین کے طریقے پر چلتے ہیں اگر ہم کسی سلفی عالم کی مخلفت کرتے ہیں کسی دوسرے سلفی عالم کی وجہ سے کہ دلیل اس کے پاس قوی ہوتی ہے اس کا حرکت یہ مطلب نہیں کہ چودی یا پندر بھی صدیقے ہم کوئی بھی ہمارا اہل عالم جو ہے فقط اپنی رائے کو تمام سالف سالحین کے رائے پر جو ہے فقیہ دے دے اور کہے یہ سب جاہلتے میں سب سے بڑا اہل عالم ہوں تو ہماری جماعت اہل عزیز کو بھی یا غیر جماعت اہل عزیز کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم کسی امان کی مخلفت کرتے ہیں تو ہم سب کی نہیں کرتے ہم سب کی نہیں کرتے یہ جو ہمارے اوپر یہ جو کیٹا ٹوچھالا جاتا ہے یہ سب کے مخالف ہیں امائی عربہ کے مخالف ہیں ہمارے کتنے کیسٹیں موجود ہیں رفجدین آمین فاتحہ اور کتنے مسائل پہ یہ خالق بہن کو ساجد بھئی کے پاس بھی ہوں گے کچھ ہمارے پاس بھی ہیں اس میں یہ ہم نے ثابت کیا ہے مسئلہ مسئلہ رفجدین دیکھ رہے ہیں مسئلہ رفجدین میں امائی عربہ میں سے کتنے ہمارے ساتھ تین امام مارے ساتھ ہیں مسئلہ رفجدین میں تین امام مارے ساتھ ہیں امام شاوی ہمارے ساتھ ہے اور امام مالک ہمارے ساتھ ہے اور امام احمد مارے ساتھ ہیں مسئلہ آمین میں دیکھیں کتنے امام احمد عربہ میں سے کتنے ہمارے ساتھ ہیں مسئلہ فاتحہ خلق پہ امام میں دیکھیں کتنے امام ہمارے ساتھ ہیں مسئلہ ترابی میں دیکھیں یعنی جتنے بھی مسائل اصطلافی ہیں آپ یہ دیکھیں انہیں چار اماموں میں سے کتنا ہمارے ساتھ ہیں تو زیادہ تب تو زیادہ تار یہ ہوتا ہے کہ زیادہ امام ہمارے ساتھ چار میں سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بڑے مسائل میں اور باقی اس کے علاوہ اور علماء بہت ہیں جو پڑے ہوئے ہیں مثلا یہ قرآن میں سنت کے علماء جو ہیں تو اس وجہ سے آخر میں بات یہی ہے کہ ہم جو بھی کسی مسئلہ کہ ہم نے اختلاف کسی اہل علم کا کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کسی اور اہل علم کی بات کو لے کر اس کے پاس کیونکہ قوی دلیل ہوتی ہے تو ہم اس کی دلیل کا اتباع کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا اَذَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ تعالی نے فرمایا ہمیشہ تمہیں یہ بات آئے پر حدر کرنی جائیے اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتارا ہے تم اس کی اتباع کرو مَنَا تَتَّبِعُوا اَوْلَيَا الشَّيْطَان اللہ تعالی نے فرمایا اولیا الشیطان کی اتباع مت کرو اللہ تعالی کی اتباع کرو قرآن کی اتباع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث کی اتباع کرو تو اس وجہ سے ہم تو اتباع کرتے ہیں قرآن کی اور سنت کی تو جس عالم کے پاس بھی قرآن اور سنت کی دلیل ہمیں مل جاتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں اور جس کے پاس دریل نہیں ہوتی ہم اس کو رد کر دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ہم ان کے لیے جو آئے نبفرد بھی کرتے ہیں اور آخر میں قرآن مجید کی اس آیت سے جو ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حق دبنے کسی نبی غالبان اس کو اپنی سورت سورت کمسی ہے سورت الحشر میں ہے غالبان تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا صحابہ کی برائی کرنا لگا شیعہ تھا کوئی عراقی تھا تو برائی کرنا لگا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا حل انت من المہاجرین اس آدمی سے پوچھا کیا تم مہاجرین میں سے ہو کہنے لگا لا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا حل انت من الانسار تم انسار میں سے ہو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تم نے خود کہا نہ تم مہاجرین میں سے ہے نہ تم انسار میں سے ہے اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں جو تیسرے قسم سے بھی نہیں ہے جو تین قسم اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے ذکر کی ہے سورة حشر میں لِلْفَقْرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الْآخِرِي اللَّذِينَ اُخْرَجُوا مِنْ زِيَارِينَ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلُونَ مِنَ اللَّهُ وَرِزْوَانًا وَيَنْصُرُونَ الْوَاحَ وَرَسُولَهُ قرآن یہ کہہ رہا ہے مالِ غنیمت صرف ان تین لوگوں کے لیے ہے چوتھے کے لیے نہیں ہے جو صحابہ کو بکتہ ہے سب مالِ غنیمت مالِ فَعِ اس پر حرام ہے اس قرآن کے نصے اس لئے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ مالِ غنیمت کے لیے ہے لِلْفَقْرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُنَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانًا یہ مہاجرین کے لیے ہے اللہ تعالیٰ فرمائے وَالَّذِينَ تَبُوا وَعُدَّارَ وَالْإِيمَانَ وہ لوگ انصار یعنی جو پہلے مدینہ کے باشندے تھے اور مہاجرین کو انہیں جگہ دی لِلْفَقْرَاء یعنی پیچھے مالِ فَعِ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ مالِ فَعِ اُن کے لیے ہے اور پھر آخر میں کیا فرمائیا دو کے بعد اللہ کی قسم پھر تو تیسرے قسمے سے بھی نہیں ہے اور تیسرے قسم کم سے ہے جن کے لیے مالِ فَعِ مالِ غْلِمَتَ ہے وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانَ مَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَغُفُ الرَّحِيمَ اور وہ لوگ جو آئے ہیں مہاجرین کے بعد وہ انسار کے بعد آئے ہیں بعد میں تا قیامت کیا کہتے ہیں وہ رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا وَلْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانَ یا اللہ ہمیں بھی بخش اور ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے جتنے بھی اہل ایمان گزرے ہیں مَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا یا اللہ ہمارے سینے میں ان کے خلاف کوئی حساد کوئی بوز کوئی عنات نہ رکھ جتنے بھی اہلِ علم گزرے ہیں جتنے ایمان والے گزرے ہیں مَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُفُ الرَّحِيمُ یا اللہ تو رعوف ہے تو رحیم ہے تو عبداللہ بن نور نے فرمایا کہ تو ان کو سبق رہا ہے سلف کو عثمان کو یا دوسرے صحابہ کو سبق رہا ہے سوچہ تو تیسرے قسمے سے بھی نہیں ہے تو اس لئے ہم اہلِ عزیز بھی یہ کہتے ہیں ہم حاجرین کے بارے میں بھی رضی اللہ عنہ ورزوانہ کہتے ہیں انسار کے لئے بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی ایمہ اسلام ہے ہم سے پہلے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے ہم ان کے لئے ربنا اغفر لنا وَلْإِخْوَانِنَا لَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِمَانِ کہتے ہیں اگر ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو واجب ان اتباع ہے اس لئے نہیں کہ ان کا قول ہے اس لئے نہیں کہ ان کا قول ہے اس لئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے جو منقل کر رہے ہیں دلیل میں جو پیش کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کر رہے ہیں اس وجہ سے اصل اتباع اللہ اور اس کے نبی کی بات ہے وہ صرف ناقل ہے نقل کرنے والے ان کی ذات کی اتباع نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ تو اس شکل میں ہے کہ جب انہوں نے قرآن و حدیثوں کو دلیل کسی مطلب میں پیش کر دی اگر انہوں نے دلیل نہیں پیش کی ان سے غلطی ہوئی کہ ہم ان کو سبق ہیں ان کو کافر کہیں بے ایمان کہیں ان کو نا ہمیں یہ آیت ان کے حق میں پڑھنی چاہیے یا اللہ کے جو ایمان ہم سے پہلے لے قرآن کی خدمت کی حدیث کی خدمت کی بغیرہ بغیرہ اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو یا اللہ ان کو بھی ماف کرنا اگر ہم سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں یا اللہ ہمیں بھی ماف کرنا اقول قولی حضا واستغفر اللہ لولاکم سبحانہ رب کا رب العزت مائی صرفون مائی صرفون الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر